موسیقی ادھر سے بلرام آ رہے تھے کہ بات کیا ہے یہ دردر بھرہمن اور یہ کرشن کب سے اس کو گلے سے چھپکائے ہوئے ہیں آخر بلرام جی نے نزدیک جا کر کہ کرشن جی کے کاندے پر ہاتھ رکھا کہ کرشن کیا ہوا تمہیں بھائیہ دیکھو میرا مطر میرا مطر آیا ہے مجھ سے ملنے آیا ہے مجھ سے ملنے آیا ہے سدامہ یاد کرو جب آپ گروہ جی کے گرکل میں تھے آپ بھی میرے ساتھ تھے تب یہ سدامہ تھے وہ ہی سدامہ ہے ہمارا مطر ہے سدامہ جی کو تو بھگوان نے بڑا آدھر ستکار کیا لکشمی جی کی سیج سہیہ پر بٹھایا لٹھایا ان کے چرن دھوئے ان کے چرن اپنے نیتر کے آنسوں سے دھوئے بڑی پیاری خطہ ہے بھگوان نے چرن دھا بھی بھگوان اپنی بھکتوں کو ملتے ہیں اوستہ جب شدعتم ہو جاتی ہے راج ویدیا راج گویم پویترم ادھم اتتمم پرتکشاو گمم دھرمیم سوسکم کرتم ایوییم کرنے میں بھی بڑی آسان ہے کرنے میں آسان ہے اور ایویہ ہے کبھی کشے نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتا بھگتی ایک بار کس نے جس نے کی ہے اس کی بھکتی نشت نہیں ہوتی کبھی نہیں کیسے ہوگی جس نے بھگوان کی بھکتی کی ہے وہ بھکتی تو ایٹرنل ہے آدھیاتمک ہے آدھیاتمک تاکہ کبھی ناش نہیں ہوتا پریم ایٹرنل ہے پریم سانسارک بستو نہیں ہے لوگوں نے سانسارک بستو کو پریم کہہ کے پکارا ہے وہ بات جدہ ہے جیسے کسی لڑکے کا ایک لڑکی کے شریر کو دیکھ کر کے آکرشن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پریم ہو گیا یہ شبد یہاں اپیوکت نہیں ہے آکرشت ہو گیا یہ تو اپیوکت ہے اس کے سندر بدن کو دیکھ کر کے بلڑ بونز کے بنے ہوئے شریر کو دیکھ کر کے اس کی چمڑی کو دیکھ کر کے آکرشت تو ہو گیا آکرشت سب تو اپیوکتا ہے لیکن پریم ہو گیا بڑی بات ہے پریم تو آتما سے آتما کا ہوتا ہے اسی کو پریم کہا جاتا ہے پریم تو آتما کا پرماتما سے ہوتا ہے اسی کو پریم کہا جاتا ہے پریم شریر کے اس طرح پر ہوتا ہے اسے پریم نہیں کہا جاتا اسے تو کام واسنہ کہا جاتا ہے لشٹ کہا جاتا ہے من کے اس طرح پر ہوتا ہے اسے بھی پریم نہیں کہا جاتا ہے وہ بھی بھوتک اس طرح پر ہی ہے اس لئے اس کو بھی اٹیچمنٹ ہی کہا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے منورنجن کہا جاتا ہے کہ میرا منورنجن ان کے ساتھ ہوتا ہے پریم نہیں پریم تو ہوتا ہے آتما سے آتما کے ساتھ برہمشتر پر پریم ہوتا ہے اس سے نیچے نہیں تو یہ ایوی ہے یہ راج ویدیا ہے ارجن اور گپت سے گپت ہے راج ویدیا راج گویم پاویترم آتی پاویتر ہے ایدم اتمام اور یہ اتمام بھی ہے اس تے اتمام کوئی نہیں ہے راج ویدیا راج گویم پاویترم ایدم اتمام پرتکشاو گمم دھرمیم دھرم کا مکٹ ہے کرنے میں پرتکشت پھلدائنی ہے سو سکم آنند کی داتا ہے پرمانند کی داتا ہے کرتم ایویم کرنے میں آسان بھی ہے اور ایوی ہے کبھی ناش نہیں ہوتا بھکتی کا کبھی ناش نہیں ہوتا اس لیے تو بھگوان گھوشنا کرتے ہیں کہ نیمی بھکتہو پرنشتی ارجن میں ستھ پرتکیہ کرتا ہوں میرے بھکت کا کبھی ناش نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیوں بھکتی کا ناش نہیں ہوتا بھکتی ایٹرنل ہے آدھیاتمک ہے بھکتی کا ناش فور ایور ہے آپ کا منورنجن بھنگ ہو سکتا ہے کامو آسنا بھنگ ہو سکتی ہے بھکتی جو پریم ہے جو آدھیاتمک پریم ہے وہ کبھی نشت نہیں ہوتا پرتکشاو گمم دھرمیم سو سکم کرتم ایبیم تو بھگوان سری کرشن کی بھکتی سریشت ہے سرو سریشت ہے جس کے اردہ میں سردہ ہے وہ اس کا لاب اٹھاتا ہے سردہ بینا کچھ نہیں ملتا سردہ is the foundation سردہ نیم کا پتھر ہے تو یہ سردہ اردہ میں تو آپ کی بھکتی روپی بیلڈنگ بہت اس کا اکرے پر بن جائی بھکتی کا پہاڑ لگ جائے گا پرماتما کو آنا ہی پڑے گا پرمیشور کو آنا ہی پڑے گا اس گوویند کو آپ کے لئے آنا پڑے گا گروڑ کی سواری کر کے سمر سمر نر اترہی پارا بھگوان کا اسمرن سب سے سریشت ہے تس ماہ سرویسو کالیسو مامنو اسمرید چاہ سبھی کالوں سبھی اوستھاؤں میں یہ ارجن میرا اسمرن کر اسمرن بھکتی ہے سروان بھکتی ہے سننا بھگوان کی بھیسے میں سننا بھکتی ہے سروانم کیرتنم بشنو ہوں اسمرنم پاد سیونم ارچنم بندنم داشم ساکھیم آتمنی ویدنم یہ نو بھکتی کے راستے بطلائیں بھگوان کو پرسند کرنے کے نو مارگوں سے بھکتی پربل ہوتی ہے آپ کی یہ دین میں سے کوئی بھکتی ایک بھی مارگ کو سب پرتشت انگی کار کر لے یعنی پوری طرح سے اس مارگ پر چلے تو اس کو بھی بھگوان کی پرتشت ہو جاتی ہے سرمانم کیرتنم بشنو اسمرنم پاد سیونم ارچنم بندنم داشت موساکھیم داشتتہ میں بھگوان کی سیوہ ہے بھگوان کی سیوہ واتسلتہ میں بھی ہے ماں یشودہ مکھن نکال کے بھگوان شریف کرشن کو کھلاتی ہیں یہ واتشل بھکتی ہے ہنمان جی بھگوان شریف رام کی سیوہ کرتے ہیں یہ داشت بھکتی ہے بدرجی بیویشن یہ سب داشت بھکتی بھگوان کی استمبھ ہے سریشت بھکت ہے شروعنی بھکت ہے پیما بھکتی گوپیوں کی ہے سریشت بھکتی پرم سریشت بھکتی ہے گوپی بھاو سریشت بھاو ہے اس سے اوپر کوئی بھاو نہیں کنیوگل لاؤ بید گوڈ یہ سب سے سریشت بھاو ہے بھگوان سے پریم کرنا بھگوان کی پریمی کا بن کر یہ آتما بھگوان کا انش ہے بھکت دو پرکار سے بھگوان کو پرسند کرتے ہیں یا تو پریمی بن کر یا پریمی کا بن کر پریمی کا کا بھاو پریمی بھاو سے بھی سریشت ہے پریمی بھاو سکھا بھاو ہے سریشت ہے ارجن کا بھاو ہے اودھاو کا بھاو ہے سگریو کا بھاو ہے یہ سریشت بھاو ہے لیل پریمی بھاو اس سے بھی سرشت ہے وہ گوپی بھاو ہے بھگوان کو آلنگن کرنے کے اویلاش آئے بھگوان کے ساتھ بیہار کرنے کے اویلاش آئے بھگوان کو اپنے دل میں سمائے بسائے رکھنا دن اور رات اور ان کی ورہ میں تڑپنا یہ اچتم گوپی بھاو ہے بھگوان کے لیے ماں یہ شدہ ماخر نکالتی ہے یہ واتسل بھاو ہے بھگوان کو اپنا پتر سمجھ کے پالتی ہے یہ واتسل بھاو ہے جیسے ایک ماں اپنے پتر کا ہر ترہ سے دھیان رکھتی ہے اسی پرکار سے بھگوان کو ہر پرکار سے سکھ دینا چاہتا ہے ان کو سکھ ہی کرنا چاہتا ہے ان کو پرسند کرنا چاہتا ہے پتروت یہ واتشل بھگتی ہے تو آپ کے اندر جو بھی بھاو پرگٹ ہو رہا ہو سچے روپ سے اسی بھاو میں آپ بھگتی کیجئے لیے دانس بھاو سریشت بھاو ہے دانس بھاو سے دانس بھاو بھی ہم کو پرابت ہو تو ہم بڑے بھاگ سالی ہیں گوپی بھاو تو بہت اونچہ استر ہے وہاں پر دھیان نہیں دیجئے یہ سنسار میں بٹکے ہوئی آتماوں کو کہاں سے گوپی بھاو ملے گا دانس بھاو ملے گا اس کے لئے انگرہ کیجئے پرارتنا کیجئے بھگوان سے کہ ہم کو اپنا دانس بنا لو میرا بھائی دانس بھاو مانگ رہی ہے کہ ہم کو چاکر بنا لو ہم کو چاکر راکو گوویند ہم کو کچھ مد دو ہم کو اپنا لوکر راک لو میرا بھائی ایک سرشت بھکت بھی چاکر بننے کو پرارتنا کر رہی ہے پھر ہم بولے کہ ہم گوپی بھاو میں چلے ہی آئے یہ تو آپ کی بھکتی پرکھرتا پہ جاتی ہے تب گوپی بھاو ادھے ہوتا ہے آپ کی بھاونا میں یہ پرثم درجہ نہیں ہے یہ تو پانچوہ درجہ ہے پہلے درجے پہ شہانت بھاو ہے دوسرے پہ داشت بھاو ہے داس کا بھاو تیسرے پہ سکھا بھاو ہے چوتھے پہ بادسل بھاو ہے پانچوے پہ اتم سکھر پہ جا کے گوپی بھاو ہے اس لئے ہم کو بھگوان کی سیوہ کرتے ہوئے بھوجن کرنا چاہیے بھگوان کی سیوہ جس نے بھی سامرتتہ ہو اس سامرتتہ سے بھگوان کی سیوہ کرنی چاہیے یہ بھگوان کی پریڑنا ہے ہم کو بھگوان اس راج ویدیا کا ورنن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کی اے سردھانا پرسا دھرمشاش پرانتب اے پرائپ امام نیورتانتی مرتیو سنسار ورت منی بھگوان کہتے ہیں کہ جن پرسوں کے ہردے میں سردھائی نہیں ہے دھرم کے بارے میں کچھ وہ جانتے ہی نہیں ہیں ادھرم میں ہی جنہوں نے قدم رکھا ہوا ہے یہ اجیانتہ میں بھرمیت ہو رہے ہیں اندھیرے میں چل رہے ہیں اجالے کو پہچانتے ہی نہیں جن کے اردے میں کوئی سردھا نہیں یہ چھوٹی موٹی سردھا ہے تو وہ ڈگ مگاتی ہوئی جیسے سردھا جسے کوئی ویلو نہیں اے سردھا دھانا پورسا دھرمشاشہ پرانتپ اے پراپی مہام نیورتانتے مرتیو سنسار ورت منی ایسے پوروس تو بار بار یہ سنسار میں ہی مرتیو کے گراس بنتے ہیں مرتیو کے آہار بنتے ہیں اے پراپی مہام وہ مجھے پراپت نہیں کرتے کیسے پراپت کریں گے لینے بھگوان نے تو بول دیا آپ لوگ بھی جانتے ہیں مینہ سردھا کے آپ بھگوان کو کیسے پراپت کروگے آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو لینے بھگوان نے بھی بول دیا وہ بات بھگوان سمپل سرل اردہ سے یہ گیاں دے رہے ہیں سرل اردہ میں جو آیا انہوں نے بول دیا کہ اگر سردھا نہیں ہے تو تم کیسے مجھے پراپت کروگے جب تم دھرم کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو مجھے کیسے پراپت کروگے جب آتما کا گیاں بھی تم کو نہیں ہے کہ تم ایک آتما ہو تو مجھے کیسے پراپت کروگے مجھے کیسے جانوگے جب تم اتنا ہی جانتے ہو کہ میں ایک شریر ہوں اب میں بڑڈہ ہو گیا اب میں مر گیا تو تم دھرم کے بارے میں کیا جانتے ہو کچھ نہیں جانتے جب کچھ نہیں جانتے اور کچھ بھی سردھا تمہارے اندر نہیں ہے تو بھلا مجھے کیسے پراپت کروگے ارے مجھے پراپت کرنے کے لیے تو آپ کے اردے میں درد سردھا ہونی چاہیے میری درد ستت بھکتی ہونی چاہیے میرا ستت اسمرن ہونا چاہیے مجھ سے پریم ہونا چاہیے ستت جب تیل کی دار ستت گرتی ہے ایسے پریم ستت بہنا چاہیے اردے سے بھگوان کی پرتی تو سردھا ہی نہیں تو بھگوان کی پراتی کیسے ہوگی اے سردھا دھانا پورسہا دھرمشاشہ پرنٹم پرنٹم کہا ہے جو اپنے شتروں کو سجا دیتا ہے چیسٹ آئی جر آب دا انیمیز اردن کا نام پرنٹم دیا ہے پرنٹم جس کو دیکھتے ہی شتروں بھاگتے ہیں کام کرود مد مو مدسر لالچ یہ وشش شتروں ہیں یہ اردن کے پاس نہیں ٹھکتے اردن کو سمبودیت کریں پرنٹم کہہ کر اے پرنٹم یہ کہاں سے تجھے مو آگیا کہ میرے مر جائیں گے مو تو تیرے پاس ٹکتا ہی نہیں تم تو اپنے شتروں کو سجا دینے والے ہو اس لئے بھگوان کہ ایک ایک ہوں وانی میں گیان وان ہے گیان کا بان چھپا ہوا ہے ارجن کو بان مار رہے ہیں پرنٹم کہہ کر کے ارجن موگرست ہے سنسار موگرست ہے بھگوان نے بان مار رہا ہے پرنٹم کہہ کر کے کہ تم بھرم سوروپہ آتما ہو تم سے تو یہ کامکرود مدمو بھائیبیت ہوتے ہیں تمہارے پاس نہیں پھٹکتے پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا آج کہ تم کامی بنے ہوئے ہو بھوگی بنے ہوئے ہو موہیت ہو رہے ہو میرے اور میں اور میرے پر شریروں پر ان کھجانوں پر ان کار اور بنگلوں پر یہ پد اور پرتشتھاؤں پر اے سردھانا پورساپ دھرمش چاشتے پرنٹم اے پرابی مام مجھے پرابت نہیں کر سکتے جن کے اردے میں سردھان نہیں ہے وہ مجھے جان ہی نہیں سکتے پرابت کرنا تو بہت دور ہے تو بتائیے جن لوگوں کے اردے میں بھوگوان سری کرشن کے پرتی ایک پرتشت بھی سردھان نہیں ہے اور وہ گیتہ کی ویاکیا کرتے ہیں ان کو کیسے بھوگوان سمجھ بھوگوان کی سمجھ پرابت ہوگی بھوگوان کی بھی سمجھ میں وہ بھلا کیا ویاکیا کریں گے اور کیا بھوگوان کو جانیں گے اور کیسے بھوگوان کو پرابت ہوں گے جن کی نیم کھوک لی ہے وہ کیسے بھونوں اٹھائیں گے اٹھائیں نہیں سکتے کیسے بھوگوان کی اور بھکتی کی اور بھوگوان کے دھام کی اور جانے کے لیے موکش کو پانے کے لیے جن کی سردھائی سردھار اوپی نیم کھوک لی ہے کیسے قدم اٹھائیں گے پنگا آدمی کیسے آگے قدم بڑھائے گا جس کے پاؤں کام ہی نہیں کرتے ایسے ہی ہے جن کی سردھائی کھوک لی ہے سردھا ہے نہیں اردہ میں بھوگوان کے پرتی سردھا نہیں ہے اور وہ گیتہ کی بیاکیا کرتے ہیں ایسی بیاکیا ہیں جھوٹ ہیں گیتہ کے پویتری سلوکوں کے ساتھ میں پوتی ہوئی شاہی ہے جس میں کیول ان کی ہی واسنہ چھپی ہوئی ہے بھوگوان کہنا کیا چاہتے ہیں اور وہ کہہ کیا رہے ہیں اپنے سوارتوش پویتر بھکت کے بھوگوان کے شد بھکت کے مک سے نکلے ہوئے وانی سننی چاہئے سمجھنی چاہئے تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تیتے گیانم گیانی نہا تتو درشنا جن گیانی بھکتوں نے مجھے تتو سے جان لیا ہے ان کے چرنوں میں ہے ارجن جا کر پرنام کر اور ان سے وہ بھدیا پرابت کر جس بھدیا کی پرابت ہو جانے سے میری بھکتی میری پرابھکتی کی پرابتی ہوتی ہے میری پرابتی ہوتی ہے سردہ ہی نہیں ہے ایسے گروہوں کے پاس جا کے تم کیا لوگے بھگوان کو سمجھ لوگے نہیں بھگوان کے پرتی سردہ نہیں ہے ایسے گروہوں کے چکر میں جا کے کیا لوگے موکش کو پرابت کر لوگے نہیں بھگوان کے دھام کو پرابت کر لوگے نہیں بھگوان کو پرابت کر لوگے نہیں بھگوان کے سمجھ لوگ جان لوگے نہیں نہیں جان سکتے نئی قدم بڑھا سکتے ایسے گروہ کے پاس جا کے تیلی کے کولو کے بیل تو بن سکتے ہو کہ یہاں ہی جنم مرد جنہ بیادی میں چکر لگاتے ہو بس باقی ایک قدم بھی ایٹرنیٹی کی طرف آپ کا نہیں اٹھتا یہ دی آپ کے اردے میں صدہ نہیں یا آپ کا گروہ کوئی شد بھگوان کا بھکت نہیں اے سرد دھانا پورسا دھرمشاش پرانتپا اے پرابی مام نیورتن تے مرتیو سنسار ورتمنی یہ مرتیو سنسار سے نہیں نکل پاتا ہے بار بار مرتیو کا ہی بھوجن بنتا ہے مرتیو کے مکھ میں جاتا ہے جنم مرن جنہ بیادی کے چکر میں بھٹکتا ہے بار بار پنرپی جننم پنرپی مرنم بار بار الگ الگ ماتاؤں کے گربوں میں جا کے اُلٹا لٹکتا ہے کرموں کے انسار مجھے پرابت نہیں ہوتا مجھے میری پرابتی تو میری شد بھکتوں کو ہی ہوتی ہے اس پرم دھام کی پرابتی میری شد بھکتوں کے لیے ہے جن کے اردے میں سردہ نہیں سردہ بھی تین پرکار کی کہی ہیں وہ بھی بھگوان آگے گیتہ میں سمجھائیں گے ستوگونی سردہ رجوگونی سردہ اور تمہوں گونی سردہ تمہوں گونی سردہ جن کے اندر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھگوان کہ وہ بھوت پریتوں کو یکشکن راکشسوں کو پوچھتے ہیں یا اپنے باسوں کو پرسند کرتے ہیں اپنی باس کے پرتی سردہ ہوتی ہے سردہ تو ان کے اردے میں ہوتی ہے لینہ اپنی باس کے پرتی سردہ ہوتی ہے اپنی فیکٹری کے پرتی سردہ ہوتی ہے اپنی عورت کے پرتی ماں باپوں کی پرتی سردہ ہوتی ہے اپنے برے کرموں کی پرتی سردہ ہوتی ہے تمہوں گنی لوگوں کی بھوت پریتوں کی اور جادو ٹونے کرنے والے گروہوں کی پرتی سردہ ہوتی ہے یہ سردہ کس کام کی یہ سردہ تو نرک میں لے جانے والی سردہ ہے ماتہ پتہ میں نے اس لئے کہا کہ شریروں کے پرتی سردہ ہوتی ہے کہ یہ میرا مئیہ ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میں ہوں اور کون ہے پتہ نہیں مرنے دو سب کو یہ تمہوں گنی سردہ ہے بھوت پریتوں کی سردہ ہے رجو گنی سردہ ہے دیوتاں کو پوچھ رہے ہیں لوگ کیونکہ ان کو سنسار کا بیبھو چاہیے دھن چاہیے پتر چاہیے پد چاہیے پرتیشتہ چاہیے تو دیوتاں کو پوچھ رہے ہیں ید میں پتہ پانے کے لئے درگا ماتاؤں کو پوچھ رہے ہیں کالی ماتا چامنڈیا ماتا شنکر بھولی نات یہ رجو گنی سردہ ہے ستو گنی سردہ میں آدمی بھجن کرتا ہے مجھے جاننے کی کوشش کرتا ہے میری سیوا میں آتا ہے میری شرن میں آتا ہے اور صدی کو پرابت کر کے جب صد ہو جاتا ہے تو مجھے پرابت کرتا ہے میرا دھام پرابت کرتا ہے مجھے پرسند کرتا ہے میں اس سے ملتا ہوں آکر تو یہ سردہ ہے سردہ بھیرا بھگوان کی پرابتی نہیں ہے بھگوان کو پانے کے لئے تو بھگوان کے پرتی اٹوٹ سردہ ہونی چاہیے اور سردہ اور بشواث میں بہت بھید ہے یہ بھی جان لینا بشواث تو آج آپ کا ہے کل ٹوٹ سکتا ہے جیسے ایک مطر کے ساتھ آپ بشواث سکتے ہیں کہ میرا مطر کے ساتھ میرا بہت بشواث ہے کبھی آپ نے مطر کو دس جار روپے دیئے کہ میرا مطر ہے دے دے گا وہ آپ اس لوٹا دے گا مجھے بشواث ہے اور جب وہ نہیں لوٹاتا ہے تو آپ کا بشواث ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہو میں نے تیرے اوپر بشواث کیا تھا تو کہتا تھا پورڑ ماسی کو دوں گا اب تو کئی پورڑ ماسی نکل گئی دیتا کیوں نہیں میرے پیسے کیسا مطر ہے تو تیرے اوپر مجھے کوئی بشواث نہیں چلا جائے ادھر سے آپ کا بشواث ٹوٹ گیا بشواث ایسی چیز ہے جو بنتا اور بگڑتا ہے یعنی سنسار کا ہے سردہ ہے وہ آتما کی بھاونہ پویتر بھاونہ میں جڑ جماتا ہے سردہ جماتی ہے سردہ ایک بار جب جڑ جمہ لیتی ہے تب ٹوٹتی نہیں آپ کے سامنے مرتیو بھی آئے نہیں ٹوٹتی تکلیف ہے ہاں نہیں ٹوٹتی جس کی سردہ گہری جڑ جمہ کے بھگوان کے پرتی ہے وہ سردہ کیسے ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی اس کے سامنے کتنی بھی آپتی بپتی آئیں سردہ نہیں دگمگ آئے گی وہ دکھ میں بھی رام کا نام لے گا سکھ میں بھی رام کا نام لے گا محلوں میں بھی اس کو واس دیا جائے تو بھی اس کو نہیں بھولے گا اس کے ہی گنگان کرے گا اس کو ہی دھنواد دے گا اور اتنت دکھوں میں بھی چلا جائے تو بھی اس کو ہی دھنوات دے گا ان دکھوں کو بھی بھگوان کا ہی پرشاد سمجھ کے گرہن کرے گا اور سوچے گا کہ کوئی بھگوان کی کرپا سے کوئی میرا پاپ کٹ رہا ہے اس دکھ کے کارن جب پاپوں سے اُریڑ ہو جاؤں گا تو سکھی ملیں گے لئے سردہ نہیں ٹوٹے گی سردہ بنی رہے گی نہیں ڈگے گی سردہ وان لبتے گیانم سردہ وان ہی گیان کی پرابتی کرپاتے ہیں راج ویدیہ کو پرابت کرپاتے ہیں جن کی سردہ گیتہ کے اوپر ہے گیتہ کا گیان پر پرابت کرپاتے ہیں جن کی سردہ نہیں ہے وہ کیسے کریں گے گیتہ گیان تو ان کو ہی پرابت ہوگا جن کی سردہ گیتہ پر ہے جن کی سردہ کئی انیت رہے ان کو کیسے گیتا کا پراب جیان پرابتو بھوہ نے کہا ہے کہ اے سردھانا پرسا دھرمشاش پرانتب اے پرابیمام نیورتن تی مرتی و سنسار ورتونی یہ مرتی و سنسار میں بار بار آتے رہتے ہیں جنم لیتے ہیں مرتے بڑھا پا آتا ہے ڈکرا جاتا ہے بیماریاں گیر لیتی ہیں کینسر ہے ڈائیبیٹیکس ٹی بی دماغ اور کوئی آنکھوں سے دکھتا بند ہو جاتا ہے دات سارے نکل جاتے ہیں موہ میں باس آتی ہے جھریاں چہرے پہ ہو جاتی ہیں کوئی ملنا بیٹنا بھی پسند نہیں کرتا رشتے دار اور مطر لوگ بھی آتے بند ہو جاتے ہیں بڑھا پا کوئی نہیں چاہتا لینے بڑھا پا آتا ہے مرتیو آتی ہے پھر پنرجنم ہوتا ہے جوانی میں لاکھ سمشیہوں سے جو جھے پھر بڑھا پا آگیا پھر مرتیو آگیا پھر کئی کوئی ماں کی کرموں کے انصار کسی ماں کے گھرم میں جا کے لٹکتے ہیں چھوٹے سے پندگی طرح ہاتھ پاہو نکلتے ہیں سر نکلتا ہے اوہاں اوہاں کر کے باہر نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں اوہاں اوہاں کرنے لگتے ہیں پیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں کھلونوں سے گھیلتے ہیں آئی کرتے ہیں پھر بڑے پڑھ لگ جاتے ہیں پھر مرتے ہیں یہ بھولو یہ جنم مرن جرابیادی کے چکر میں تیلی کے